ڈلی شراب گھوٹالے میں کئی بڑے کھلا سے ہو رہے ہیں پرورتن ندیشالہ کا آروپ ہے کہ اس گھوٹالے میں کئی موبائل فون کا استعمال ہوا اور منیس سوڈیا دوسرے کے نام سے درج موبائل فون سے آروپیوں کے سمپرک میں تھے اور اسی طرح گھوٹالے کو انجام دیا گیا یہ ان کا دعویٰ ہے کیا ہے یہ پوری کہانی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پر ہماری خاص سپورٹ ادھر سے سوڈیا گرفتار ہوئے ادھر سیاست دھواندھار ہوئی آم آدمی پارٹی نے کہا ہمیں سب پتا تھے سکرپٹ بی جے پی کی ہے ایکشن سی بی آئی کر رہی کوئی ثبوت نہیں ان کے گھر پہ ایک روپیہ نہیں ملا ان کے گاؤں میں کوئی جائداد نہیں ملی پانچ سو چھاپے مارے منی ششو دیا کے خلاف ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ملا مگر گرفتاری کیسے ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کسی بڑے نیتہ کو بلائیے کہ یہ پوچھتا چھوڑیے آٹھ گھنٹے بٹھائیے چھوڑ دیجے پھر دوبارہ بلالیجے تیوارہ بلالیجے اور پھر کہیے منی ششو دیا کوپریٹ نہیں کر رہے تو کوپریٹ نہ کرنے کے نام پہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر چکے ہیں کرتے رہے اور کر رہے ہیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی نے منی ششو دیا جی کو اکیومنٹری نمبر ون شراب گھوٹالے میں نہیں بنایا ہے جانچ کے آدھار پر منی ششو دیا جی اکیومنٹری نمبر ون بنے ششو دیا پر آرپوں کے کشت میں ایک آرپ کی بڑی چرچہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں ایک کروڑ سے زیادہ کی موبائل خرید کی گئی ایڈی نے تیس نمبر کو بڑا دعویٰ کیا تھا ایڈی کا آرپ ہے کہ لگتا ہے کہ سیسودیا سمیت کئی آرپیوں نے اپنے فون بدلے اور ثبوت نشٹ کیے گھوٹالے کے دوران کئی فونوں کا استعمال کیا گیا کاروباری امیت اروڑا اور سیسودیا نے گیارہ فون استعمال کیے اور بدلے آرپیوں نے جن فون اکرنوں کا اپیو کیا اور نشٹ کیا اس کی انمانت قیمت قریب ایک کروڑ 38 لاکھ کی بتائی جا رہی ہے یعنی ایڈی کے مطابق شراب کے سنڈکیٹ شراب کاروباری دلی کے سینئر افسر اور یہاں تک کی سیسودیا ایک دوسرے سے موبائل سے جڑے ہوئے تھے یہ نے بعد میں توڑ دیا گیا ہم نے اس کیس پر باریکی سے نظر رکھنے کے لیے اپنے سماداتا مونیش پانڈے سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی ایک بیوروکریٹ جو کہ خود ایک سائز ڈپارٹمنٹ میں ایک آئی ایس آدھکاری تھا اس نے مجسٹیٹ کے سامنے یعنی کہ وہ بیان جو سی بی آئی اب بطور ثبوت کورٹ کے سامنے استعمال کرے گی اس نے بیان دیا ہوا تھا کہ دراصل منیش سودیا وہ سکھتے جو لگاتار ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے آدھکاریوں کو نردیش دے رہے تھے کہ پولیسی کو اس طریقے سے بنانی ہے اور اس آدھکاری نے ابھی بتایا کہ پوری پولیسی اس طریقے سے ڈیزائن کی جارہی تھی اس طریقے سے بنانی جارہی تھی تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ویہ پاریوں کا فائدہ ہو اور اصلیت یہ تھی کہ اس میں سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے جو پانسو روپے کی شراب پہ ایک سو اٹھاسی روپے کا ایک سائز ڈیوٹی آتا تھا وہ گھٹ کر ایک روپے اسی پیسے یعنی کی لگ بگ نو سو پرشت سے زیادہ آپ کو بتا دیں کہ شراب گھٹالے کی دو دو ایجنسیاں جانج کر رہی ہیں سی بی آئی بھرشتہ چار سمیت تمام آروکوں کی جانج کر رہی ہے جبکہ ایڈی منی لانڈرنگ کی جانج کر رہی ہے کہ کیسے رشوت کے پیسے آپ تک پہنچے سی بی آئی کی آروک پتر میں سی سودیا کا نام نہیں تھا لیکن نئے سبوتوں کے بعد سی سودیا گرفتار ہیں اور اس کیس میں بچ گئے تو ایڈی کے کیس میں مشکلیں تب بھی ان کے سامنے ہوگی منیش پانڈے دلی آج تھا